بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کمیسٹری کے بک سے ہے کلاس نائن اٹھامیک نمبر اور ماس نمبر بہت ایزی ٹاپک ہے لیکن ہم اس کے اندر تھوڑا ساندر جائیں گے اٹھامیک نمبر اجاز کو ایکسپین کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک فرید استعمال ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایٹم ایز ایلیکٹریکلی نیوٹرل ایٹم جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ایلیکٹریکلی نیوٹرل ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے فر ایزمپل یہ کوئی ایٹم ہے this is نیوکلیس اور یہ اس کا شیل ہے کسی بھی ایٹم کے اندر نمبر آف پروٹان نمبر آف پروٹان برابر ہوتے ہیں نمبر آف الیکٹران کے نمبر آف پروٹان is equal to نمبر آف الیکٹران فر ایزمپل یہاں پہ اگر کوئی ایٹم ہے جس کے اندر چے پروٹان ہے اور اس کے اندر چے الیکٹران ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پر جو پروٹان ہوتا ہے اس پر جو چارج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائنس نائنٹین کولم یہ پروٹان کے اوپر چارج ہے اور یہ پازیٹیو ایمانٹ میں ہوتا ہے اسی طرح جو الیکٹران ہوتا ہے اس کے اوپر بھی سیم چارج ہوتا ہے but negative یہ الیکٹران کے اوپر چارج ہے دونوں کے اوپر چارج سیم ہوتا ہے لیکن ڈیفرنٹ لیکن آپ کے پاس اس پر چارج ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس وجہ سے ایک دوسرے وہ کینسل کر لیتے ہیں اور as a whole atom کیا ہوتا ہے neutral ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ atom is electrically neutral اب اگر میں یہ بات کروں کہ ہمارے پاس جو atomic number ہوتا ہے وہ ہوتا ہے number of proton number of proton present in the nucleus of an atom number of proton present in the nucleus of an atom is called proton is called atomic number لیکن یاد رکھیں جو ہمارے پاس atomic number ہوتا ہے اس کو ہم z سے represent کرتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم نے بات کی کہ کسی بھی atom میں number of proton اور number of electron آپ سے برابر ہوتے ہیں تو کیا میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ number of electron in an atom in an atom is also called atomic number yes لکھ سکتے ہیں لیکن ایک لفظ آپ نے ایڈ کرنا ہوگا اور وہ لفظ یہ ہے کہ number of electron in an atom is also called atomic number number of electron in neutral atom in a neutral atom neutral atom is also called atomic number why a neutral we will see it یاد رکھیں اس کے بعد mass number کے اوپر اگر آپ آ جائیں تو mass number کو ہم a سے represent کرتے ہیں a سے اور mass number کیا ہوتا ہے number of proton plus number of neutron in a nucleus of an atom number of proton plus number of neutron in the nucleus of an atom تو ہم نے یہاں پہ نیوٹرل کی بات کی وہ اس لیے کی کہ کسی بھی atom سے electron کو نکالنا ایک ہمارے پاس easy کام ہے ہم electron کو نکال سکتے ہیں لیکن proton کو نہیں نکال سکتے ہیں نیوکلیس سے تو کسی atom سے ہم electron کو نکال سکتے ہیں لیکن ہم کسی atom سے proton نیوکلیس سے proton کو نہیں نکال سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب نیوکلیس اس لیے لکھیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ proton اور electron آپ درات برابر ہے تب ہمارے پاس electron کو لکھا جا سکتا ہے otherwise ہم اس کو نہیں لکھ سکتے proton ویسے نیوکلیس سے آپ نہیں نکال سکتے تو جو بھی نیوکلیس ہوگا اس کے اندر proton نکل بھی جائیں proton تو وہی رہیں گے تو بیسٹ یہی رہے گا کہ آپ number of proton پہ فوکس کریں اور اسی کو لکھیں تو electron کا جو ہمارے پاس ہوتا ہے atom atom سے پھر ہم آئین بناتے ہیں آئین پھر ہمارے پاس دو قسم کا ہوتا ہے ایک کو آپ کہتے ہیں ایٹم کے شل سے نکال سکتے تو جب بھی آپ کسی ایٹم سے electron کو نکال لیں گے electron کیا کریں گے نکال لیں گے ریلیز کریں گے emit کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ proton اگر 6 ہیں تو electron 5 رہ جائیں گے فار ایک electron نکل گیا تو definitely positive charge بڑھ جائے گا اور اس ایٹم کے اوپر positive charge آ جائے گا اور positive charge ایٹم کو آپ کیا کہتے ہیں کیٹائن کہتے ہیں کوئی بھی ایٹم جس کے اوپر charge آ جائے وہ آپ کے پاس آئین کہلاتا ہے اور اگر charge positive ہوگا تو پھر آپ کیا کہیں گے کیٹائن اسی طرح 7 ایٹم ہوگئے تو definitely negative charge آ جائے گا اور negative charge specie کو آپ لوگ N9 کہتے ہیں ایسا آئین جس میں negative charge ہو ایسا ایٹم اس کو پھر آپ کیا کہتے ہیں N9 کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس تھا atomic number اور mass number کی ایک چوٹی story اگر آپ example دیکھنا چاہیں تو carbon اٹام اٹام ایک نمبر چھ ہوتا ہے کاربن کا mass number 12 ہوتا ہے لیکن mass number change ہوتا ہے آئیسو ٹوپس میں اور ایک الگ فینامینا ہے کہ ہمارے پاس جب نیوکلس کے اندر پروٹان تو سیم رہتے ہیں لیکن نیوٹران کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی ہے تو پھر ہمارے پاس mass number پہ effect پڑتا ہے اور دو ایسے atom جن کا atomic number تو سیم ہو لیکن mass number different ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں isotopes کہتے ہیں یاد رکھیں atom of the same element which has same atomic number but different mass number is called isotopes Thank you